ایک نیو ریسیپی کے ساتھ ہماری ویڈیو ہے چیکن آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی ٹکیاں 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 بہت ایزی ریسیپی ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتا رہتی ہوں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے آلو کی ٹکیاں 1 کٹیاں آلو کی ٹ کچھ قربوض فیچ جو ہیں پھولتے ہیں میچ اس میں میسا ساتھ پھولتے ہیں ان کو پھولتے ہیں اپنے ہمیں میچے regimes میں ان سے پہلے Trevor ساتھ پھولے ہیں ساتھ پھول کریں اس میںو块 سکھا دھنیا ہے میرے پاس وان ٹیبل سپون اس کے پاس میں نے لان میرچے لینی ہے ہلڈی لینی ہے ہم نے ہاف ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہم نے لینا ہے گرم سالہ یہ بھی ہم نے لینا ہے ہاف ٹیبل سمسابی کا مصال ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے تھوڑا سا میکس اس کو ہاں سے بھی میکس کر سکتے ہیں میں اس کو ہاں سے مکس کروں گی یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں خوش میسائر ڈال دیں ہمیں ایک درمیانی سائز کا پیاز جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا یہ جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا یہ ہم نے کٹ کے رکھا تھا ہم نے کٹ کے رکھا تھا یہ سب چھلی میکس کرنا ہے اچھا سکتا ہے پرنس آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اور مجھے قومی میں بتانا ہے کہ آپ کے کباب جو ہے مالک کے برے کیسے بنے ہیں میں اس کو تھوڑا ہاتھ سے میکس کرتی ہوں میں نے بنیاد کو سے ہے میں نے اس کو تھوڑا ہاتھ سے میکس کر لیا اب میں نے اس میں کیا ڈالنا ہے اس میں میں نے ایک چمل بیسن جو گیاں ہمارے کباب میں چھوڑے جو گیاں یہ کبابوں کا مکسٹر جو ہے وہ تکتیباً ڈیری ہو چکا ہے اس سے اس سٹیج پر آپ نے سمودھ چیک کرنا ہے کہ اس میں آپ نے جو مثالے ڈالے ہیں وہ سہی ہیں اگر آپ نے کم زیادہ کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکیں مکسٹر بنا کر تکتیباً 5 منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے پر ایک ہمارا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑا 5 منٹ کے لئے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آپ کے کباب جھوڑ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ڈالتے کچھ جو گے یعنی کہ اس کو سیٹ رکھیں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چمچ یا دو چمچ آپ نے بیسٹ لینا ہے اس کو آپ نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں کرائی میں آپ نے کباب پہ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے جیسے چھوڑا سا اس کا خلال چین ہوگا تو آپ نے جو ہے اس کو اپنی آلو کی ٹکیوں میں ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کا جو آپ کی کٹلس ہیں آلو کے وہ بلکوی بھی نہیں ٹوٹیں گے سیٹ رہیں گے اس کو ہم نے لائٹ سا بھوننا ہے تھوڑا سا یہ ریڈ ہو جائے گا بیسٹ کپی رمیس میں اس کو ڈال دینا ہے کباب پی tant کھوڑا سا کھوڑا سا چینج ہوگیا ہے اس کو ڈال دینا ہے ہمارا بیسن ہے وہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں اس کو ایڈ کریں گے ہم نے اس کو ڈال لیا ہے تھوڑا سا ہمیں نمک بھی کم لگ رہا ہے تو ہم تھوڑا سا اس میں نمک بھی اور ایڈ کرتے ہیں ہمارا بیٹھ لیا ہے ہمارا بیٹھا ہے دلیں کہ ہماری کٹلس کی لیچوکlight سمال میں ہم لے ٹا إلوائی کرے ہیں ہم نے اس کو سیپ بھی کاری ہے اب ہم نے ایک انڈہ لینا ہے اچھے سی کھانٹ بیا ہے اب ہم ہمارے کباب بنائیں گے ملکے لیے ہمارے کے لیے ہر ملکے اسے پڑھے ہیں اویل پاکا پڑھا ہے اویل پڑھا ہے شبار ایسے پڑھا ہے اور اسے پڑھے سب سکت بھی اس طرح سے آپ نے ان کو شیف دینی ہے تھوڑا سا ہاتھ پہ رکھیں آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ ہمارا کباب ریڈی ہوگی اسی طریقے سے ہم اپنے سارے کباب بنالیں گے آپ کے گیسٹ آرے ہیں کچھ بھی آپ اس کو بنا لیں اور آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو بنا کے فریز میں لکھیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اپنے گیسٹ آئیں تو آپ ان کو فرائے کر کے ان کے سامنے پیش کر دیں آپ اسے پرس پچھ رکھنے گے جسٹ کباب پڑی ہیں تو آپ اسات میں جٹنی بنا لیں اور اپنے کباب سرب کر لیں اسے نریکے سے ہم اپنے سارے کباب تیار کر دیتے ہیں جو کٹلس ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بنا لیا ہے سب سے پہلے میں اس کٹھے دیپ کروں گی اس کے بعد ہم نے اویل کرم کر لیا ہے اسے کٹھ بھی گرم کر لیا ہے گرہ کامل کریں گرہ کامل کریں کوٹمچنٹ نہیں پیدا، کیا جو پرنک ملک سکے گرہ کامل کریں کامل کریں خلافے کریں ہماری آلو کے کٹلس ہیں وہ تقریباً رہی ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو پلٹنا ہے ایک سائز سے بلکل تیار ہیں ایک سائز ہم نے اس کی پلٹ بھی لیا ہے میں آپ کو پلٹ کر دیکھاں گے یہاں سے چھوڑے یہ بھی رہتے ہیں یہاں سے چھوڑے سی ہم نے اس کو براون کرنا ہے ہمارے کباب ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بہت ہی مزیر کے بیت کی کشبوک آ رہی ہے اب ہم اس کو ہمارے لاسپ پرائے گے اس کو بھی ضرہ فرائی کر لیں ہماری کباب ہیں آلو کے کٹلس ہو بھی لکے رہی ہو چکے ہیں زیر سے ہمارے عارف کے کٹلیس بلکل زیادی ہو چکے ہیں بہت ہی خوبصورت ان کا کلر آئے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو پی آ رہی ہیں آپ نے ہمیں کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے عارف کے کباب جب وہ کیسے لگے ہیں اور آپ ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک یہ رکھیں اپنا بہت خیال اللہ حافظ